اسلام علیکم سیدہ وائز کی پیارے ناظرین خوش آمدید یہ کہانی بھی آپ سب کے لیے ایک بہترین پیغام لے کر آئی ہے اس لئے سچی کہانی کو آپ سنیے اور شیئر بھی کیجئے اور بڑاہ مہربانی لائک ضرور کیا کریں ہماری تمام ویڈیوز کو اور سبسکرائب کردیں سیدہ وائز کو بیل آئیکن کو دبائیے کبھی دل کرتا ہے گھر کے سب آئینے توڑ ڈالوں آخر کیا دیتے ہیں یہ آئینے ایک درد ایک چوبن آئینے یہ سب میرے دولت سے پیار کرتے ہیں سب لوگ آخر کوئی میرے دل میں کیوں نہیں جھاگتا کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس بسویا چہرے کی پیچھے ایک پیار کرنے والا انسان چھپا ہے یہ کہہ کر آمیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا بیگم زبیدہ کے گھر جب آمیر پیدا ہوا تو وہ اس کی طوے جیسی رنگت موٹی سی ناک چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور ہسے پھیلے ہوئے ہوت دیکھتا سکتے میں رہ گئی تھی ایک پل کو لگا غلطی سے کوئی افریقی بچہ ان کی گود میں ڈال دیا گیا ہو بلکل حبشی وہ خود بھی سرخ و سفید رنگت اور اچھے نین نقش والی خاتون تھی اور ان کے شوہر سوہل صاحب بھی اچھے نقشے کے مالک تھے پھر یہ آمیر کس پر چلا گیا پر کہتے ہیں نا اولاد اولاد ہوتی ہے چاہے جیسے بھی ہو وہ اسے خدا کی مرضی سمجھ کر دل و جان سے اس کی پرورش کرنے لگے اور بدقسمتی سے وہ دوبارہ ماں نہ بن سکی آمیر ان کی پہلی اکروتی اولاد تھا انہیں سب سے پیارا اس کے چہے کی طرف کیوں دیکھتی ان کی اولاد ان کا خون تھا وہ ماباپ تو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہی ہیں ہر حال میں قبول کرتے ہیں چاہے گورے ہوں چاہے کالے ہوں اللہ تعالیٰ نے بھی رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں رکھا مگر یہ انسان ہر ایک کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں اگر انسانوں کا بس چلے تو اپنی برائی ہوئی صورت خود اپنی مرضی سے کسی کے جسم کو تراش لیں خود اپنی مرضی سے کسی کو اپنا بنا لیں اور کسی کو چھوڑ دیں لیکن ہر ایک ایک جیسا نہیں ہوتا کہی پر کوئی آپ کی دولت سے پیار کرتا ہے کہی کوئی آپ کے چہرے سے اور کوئی آپ کے دل سے پر وہ ایک جو آپ کے دل سے محبت کرتا ہے وہ کوئی ایک ہی ہوتا ہے چنا ہوا ہزاروں میں ایک آمیر کو اب تک وہ ایک نہیں ملا تھا جو بھی اس کے ساتھ رہتا اس کے پیسو یا اس کی دولت کے وجہ سے اس کے ساتھ رہتا ورنہ اس کی شکل دیکھ کر تو کوئی لڑکی اس کے قریب آتی ہی نہیں تھی یار مجھے تیری گاڑی چاہیے کل لے جانا پر کہاں جانے کا ارادہ ہے بس یار اپنی ایک کوئی دوست کو لے کر جانا ہے احمد نے زور زور سے ہستے ہوئے کہا اوہ اچھا پر ذرا ٹائم سے واپس آ جانا ڈیڈی شام کو جلدی آ جاتے ہیں اوکے یار ڈونٹ وری احمد نے تسلی دی تو کیسی رہی ڈیٹ کہاں کہاں گئے کیا کھایا پیا آمد نے بیچینی سے پوچھا بہت انجوائی کیا ہم سی وی اوپر گئے شام تک رہے اور پھر اس کے بعد کیا مطلب ہاں جو تم سمجھ رہے ہو وہی کچھ ہوا میری ہی گاڑی میں تو اور جگہ کہاں تھی کیا ہٹ لیتے دو لوگوں کے لئے ہٹ لینا مناسب نہیں لگا تو بس گاڑی میں ہی چل تو بھی کسی دن میرے ساتھ چلنا دیکھنا تجھے بھی کیسے مزے کرواتا ہوں ویسے بھی آج کل تو فارغ تو ہے نا ہاں یار بس ایم بی اے کی ریزلٹ کا انتظار ہے پھر پاپا کے ساتھ بزنس میں ساتھ دوں گا ارے تیری بھی کیا بورنگ لائف ہے اگر کہے تو کوئی لڑکی سیٹ کرا دوں پھر تیری کار تو ہوگی ہی اور لڑکی بھی تیرے پہلو میں بیٹھی ہوگی احمد نے آگ دباتے ہوئے کہا نہیں یار اتنے بس صورت چہرے سے کون دوستی کرے گا لڑکیاں تو میری شکل سے ہی خوف کھاتی ہیں آمر نے دکھ بھرے لہجے میں کہا ابے ایسی بھی کوئی بات نہیں پیسے میں بہت کشش ہے تو حکم کر لائن لگا دوں گا لڑکیوں کی احمد نے جوز سے کہا نہیں یار کیا فائدہ مجھے وہ پیار نہیں چاہیے جو دولت سے ملے مجھے سچا پیار چاہیے جو مجھے دل سے محبت کرے نہ کہ میری دولت سے نجانے کتنی آئیں جو میری دولت کی وجہ سے میرے پاس آئیں مگر میرا چہرہ دیکھ کر بھاگ جاتی یہ نہیں دیکھتی کہ اس ہٹے کٹے جسم کے اندر ایک دل ہے بہت ہی پیارا دل جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے جس کی بیوی اس کے دل کی ملکہ بنی گی لیکن یہ کون دیکھتا ہے سب میرے پیسوں کی وجہ سے میرے پاس آتے ہیں ہے نا آمر نے آگ مارتے ہوئے احمد کی طرف دیکھا چوری تو پکڑی گئی تھی لیکن کیا کرتا اس دوست کے سوا کوئی اور تو تھا نہیں آمر نے جب سے ہور سبھالا اپنے ارد گرد عیش و آرام پایا اس کی ہر خواہش منٹوں میں پوری ہو جاتی کوئی بہن بھائی تو تھا نہیں کہ جہاں پر شراکت داری ہوتی باپ جلاتا اپنے بیٹے کے لیے ماں جو کچھ کرتی اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ سب کچھ اسی کا تھا لیکن اس کے باوجود وہ خود کو تنہا محسوس کرتا احساس کم تری کا آسے بری طرح اس کی روح سے جبکا ہوا تھا لوگوں کی چپتی نظریں اس کو مزید احساس کم تری میں مبتلا کر دیا کر دی اس نے دنیا سے الگ تھلک رہنا شروع کر دیا ایسے حالات میں اس کے بچپن کا دوست احمد ہی اس کا سب کچھ تھا احمد کے تعلق غریب گھرانے سے تھا اس نے آمر سے دوستی صرف مطلب کے لیے کر رکھی تھی اس کو اپنی آوارگیو کے لیے آمر کے ضرورت پڑتی تھی وہ آمر کے دل جوئی کرتا اور اپنا مطلب بھی نکالتا آمر کی والدہ نے اسے احمد سے ملنے کو منع بھی کیا تھا کہ یہ دوست چھیک نہیں ہے پیسو کے لیے تمہارے پاس آتا ہے تمہیں استعمال کرتا ہے تمہاری گاڑی لیتا ہے جو دل چاہے تم سے لیتا ہے اور تم منع بھی نہیں کرتے تو آمر کہتا بتائیے اس کے سوا کون ہے میرا آپ تو مصروف رہتی ہیں پاپا بھی مصروف رہتے ہیں میں کس کے پاس جاؤں اپنے دل کی بات کہنے ایک احمدی ہے بے شک وہ خودگرس ہے جانتا ہوں وہ مجھے استعمال کر رہا ہے لیکن اس وقت مجھے اس کی ضرورت ہے ایک ساتھی کی ضرورت ہے اور وہ میرے دکھ کو کم کر سکتا ہے ہمیشہ کرتا ہے میری بات سنتا ہے پھر چاہے اس کے بدلے میرے جتنے چاہے پیسے لے لے میری گاڑی لے لے میرا گھر لے لے لیکن مجھے تو سکون دلاتا ہے بیٹا یہ سکون نہیں ہے وقتی مزے ہیں صرف تمہیں بریلت نہیں لگائے گا ارے وہ یہی چاہتا ہے کہ تم بہک جاؤ تمہارے باپ کی جائداد اس کے ہاتھ میں آ جائے کیوں نہیں سمجھ رہے ہو تم استعمال کر رہا ہے تمہارا وہ چاہتا ہے اس کے ساری گرل فرینڈز تمہارے پاس آ جائیں اور ان گرل فرینڈز کے ذریعے سارا پیسہ اس کے پاس کیوں نہیں سمجھتے ہو پر آمیر کو ان باتوں سے کوئی غرص نہیں تھی اسے پس ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو اس کی دکھ کو کم کر سکے اور وہ صرف احمد کا کردہ تھا جو کم از کم اس کی بسورت شکل کو دیکھ کر اس سے چردہ نہیں تھا ظاہر سی بات ہے فائدہ جو اٹھا رہا تھا دیکھو سائرہ یہ رنگ کیسی ہے آمیر نے گول کے رنگ سائرہ کی نازک نازک سی انگلی میں پیناتے ہوئے پوچھا نہیں یہ نہیں وہ والی سائرہ نے قدرے بڑی انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شوخی سے کہا اوکے میڈم یہ والی لے لیں آمیر نے سائرہ کو پیار سے دیکھا آمیر نے احمد کے گینے پر سائرہ سے دوستی کر لی اور یہ دوستی اسے بہت مہنگی پڑی تھی ہر دوسرے دن ایک نئی فرمائش آمیر کے لیے تیار پر آمیر کو پروا کہا تھی اسی وجہ سے وہ اس کو پیار بھی دے رہا تھا اور اپنا پیسہ بھی جو کچھ کہتی سب اس کے آگے ڈھیڑ لگا دیتا جہاں جہاں گھومنے کے لیے جانا چاہتی وہ اس کو لے کر جاتا احمد نے اسے سائرہ سومت دی تھی لیکن سائرہ کی فرمائشیں کبھی کم نہیں ہوتی تھی آمیر نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ گل فرینڈ والا چکر ختم کروں اور سائرہ کو اپنی بیوی بنا لوں تاکہ اوفیشل طریقے سے میری بیوی بنے گی تو پھر جو چاہے جس طرح چاہے مجھے استعمال کرے لیکن یہاں پر سائرہ تو کچھ اور سوچ رہی تھی ایک دن آمیر نے ہوتل کے اکیلے کمرے میں سائرہ سے کہا دیکھو سائرہ کب تک ہم اس طرح ملتے رہیں گے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور یہی پیار میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کیا مطلب میں سمجھی نہیں تم میرے لیے وقتی چیز نہیں ہو جس کو میں استعمال کروں میں اور لڑکو جیسے نہیں ہوں میں تم سے بقاعدہ شادی کرنا چاہتا ہوں نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب بہت ہو گیا ہے میں نے تمہیں جانچ لیا ہے اور میں تمہارے سوا کسی اور سے اب محبت نہیں کر سکتا تو کیا تم مجھ سے آمیر نے سائرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کیا شادی اوہ تم اس حد تک پہنچ گئے ہو لیکن میں تمہیں بتانا بھول گئی کیا بتانا بھول گئی دراصل وہ ام سوری پر میری بچپن میں ہی کہی بات تے ہو گئی تھی سائرہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا آمر کا دل چھن سے ٹوٹ گیا تھا سائرہ ہی کیا کہہ رہی تھی جس سے اتنی محبت کی جس کے ساتھ اس نے رشتہ جوڑنا چاہا جس کو عزت دینا چاہتا تھا وہ یڑکی خود شادی سے انکار کر رہی تھی اتنی راتیں اس کے ساتھ گزار کر وہ تو سمجھ رہا تھا زندگی میں کبھی کسی لڑکی نے اسے گھاس نہیں ڈالی کالج پڑا یونیورسٹری گیا لیکن کہیں بھی کسی لڑکی نے آگ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ وہ صرف اس کے چہرے کی طرف دیکھتی تو بھاگ جاتی یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی بس صورتی دیکھ کر بھی اس کے ساتھ تھی اسی وجہ سے اس نے سوچ لیا تھا کہ یہی میری بیوی بنے گی کیونکہ یہ میرے دل کو پہچانتی ہے مگر یہاں پر سائرہ تو کچھ اور کہہ رہی تھی تو تم نے میرا استعمال کیوں کیا کیوں تھی اب تک میرے ساتھ ٹائم پاس کے لیے ہاں تو لڑکے بھی تو یہی کرتے ہیں میں تو سمجھ رہی تھی تم بھی مجھے استعمال کرو گے اور جب تمہارا دل بھر جائے گا اٹھا کر پھیک دو گے میرے دل میں کبھی بھی تمہارے لیے شادی کا خیال نہیں تھا میرے شہر تم لیکن وہ سب پیار محبت کی باتیں وہ راتیں وہ سب جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بھول جاؤ وہ تمہیں کئی نرکوں کے ساتھ کر چکی ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے پہلے کیوں نہیں بتایا چلے جاؤ یہاں سے نہیں چاہیے کسی کا ساتھ تم سب مطلبی ہو تم سب دولت سے پیار کرتے ہو لے لو لے لو یہ دولت پر تنہا چھوڑ دو مجھے آمیر چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا احمد کو کال کی گئی احمد وہاں پر آیا وہ آمیر کا چہہرہ تک رہا تھا تم یہاں سے چلے جاؤ احمد اب تک تمہیں میں نے اپنا دوست جانا تمہارے کندے کو میں نے مسیحہ کا کندہ سمجھا میری ماں مجھ سے کہتی رہی کہ تم میرا نجائز استعمال کر رہے ہو میں نے کہا ہو رہا ہوں استعمال تو کوئی بات نہیں دوست ہوئے اپنا پر تم نے ایک اسی لڑکی مجھے سوپی جس کے ذریعے تم بھی مجھ سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی صرف نجائز رشتہ رکھنا چاہتی تھی مجھے کیا پتا تھا لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں اگر لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں تو میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا کبھی بھی نہیں چلے جاؤ یہاں سے آج سے تمہارا میرا رشتہ ختم انہوں جانے کیا کہ بولے جا رہا تھا اسے ہوش نہیں تھا وہ بے ہوش ہو چکا تھا دیکھیں میسس سوہل آپ کے بیٹے نے کسی بات کی بہت ٹینشن لی ہے مجھے لگتا ہے کسی نے ان کو بہت گہری چوٹ دی ہے یہ کچھ دوائیاں آپ لے لیجئے کچھ دنوں کے بعد آپ دوبارہ آئیے گا سائیکائٹرس نے مجھے سوہل کو پرچی دھماتے ہوئے کہا احمد اسے گھر پر چھوڑ گیا تھا بہت رکنا چاہا اس نے لیکن آمیر کی ماں نے کہا اب تم جا سکتے ہو کبھی میرے بیٹے سے ملنے کی کوشش نہیں کرنا بہت برباد کر دیا تم نے چلے جاؤ یہاں سے پھر ماں کو خیال آیا کہ سچ میں میرا بیٹا تنہا ہے اس کو کسی اور کی نہیں میری ضرورت ہے اب سے مجھے سوہل نے اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا وہ جو ادھر ادھر جاتی تھی اپنا وقت ضائع کرتی تھی اب بیٹے کے ساتھ مستقل رہنے لگی پر آمیر نے سب سے ملنا جنلنا چھوڑ دیا تھا اب اس کو احمد کی بھی ضرورت نہیں تھی وہ جان گیا تھا کہ سب مطلب کے دوست ہیں اب اس نے خود کو بیزی کر لیا اس کے ڈیلی نے کہا بیٹا طبیت اب اتنی خراب نہ کرو کہ ہمارا بزنس نہ سمال سکو آخر جو کچھ ہمارا ہے وہ تمہارا ہی تو ہے تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ سب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تمہارے اماں باپ تمہارے ساتھ ہیں آپ دونوں بھی تو بیزی ہیں کب آپ نے مجھے وقت دیا میں گھلتا رہا اپنی شگل کی وجہ سے میں کسی سے مل نہیں سکتا پر آپ دونوں نے بھی تو مجھا اکیلہ چھوڑ دیا بیٹا وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ رہیں گے ڈیڈی بھی شرمندہ تھے اور سچ میں جس طرح ماں اس کے ساتھ ساتھ تھی اب ڈیڈی بھی اس کے دوست بن گئے اب اسے کسی اور دوست کی ضرورت نہیں تھی وہ ڈیڈی کے وزنس میں ڈوب گیا پر پھر پھر دل کے کونے میں کوئی تھا کوئی ایک جس سے وہ دل بھر کر باتیں کرتا جو اس کے دل سے محبت کرتی صرف اس کے دل سے اس کے پیسے سے نہیں اس دن موسم کافی خوشگوار تھا آسمان کالے کالے بادروں سے ڈھکا ہوا تھا جیسے ابھی یہ بادل برس جائیں گے آمیر حضب معمول آفیس سے واپس آیا تھا ابھی آدھا راستہ ہی تیہ ہوا تھا کہ چھن چھن کر کے بارج برسنے لگی لمحے بھر میں سڑک دریا کا منظر پہش کرنے لگی دور سے آتی ہوئی ایک لڑکی سڑک پال کر رہی تھی آمیر نے بریک لگانے کی بہت کوشش کی مگر فسلن کے باعث بریک نہ لگا بایا اور گاڑی اس لڑکی کو جا لگی مسٹر آمیر پیشن کو ہوش آ گیا ہے اب آپ ان سے مل سکتے ہیں نرس نے آ کر اطلاع دی تو آمیر کی جان میں جان آئی وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا کرن سے مٹ کر بیٹھ گئی اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا آمیر نے کہنا چاہا تو کرن نے بات کارتے ہوئے کہا کیا ملا مجھے بچا کر میں زندہ کیوں ہوں میں تو گھر سے مرنے کے لئے نکلی تھی پھر بچ کیسے گئی جب آپ کی گاڑی سے ڈکر لگی تو میں سوچ رہی تھی کہ اب اس دنیا میں واپس نہیں آؤں گی پر میں بھول گئی کہ موت اور زندگی تو اس کے ہاتھ میں ہیں آنسو اس کی آنکھوں سے بہرہے تھے اگر آپ مر جاتی تو میرے ہاتھوں خون ہو جاتا اور میں بھی مارا جاتا وہ تو شکر ہے خدا کا کہ دونوں بچ گئے آمیر نے گہری سانس لی پر آپ کیوں مرنا چاہتی ہیں زندگی تو نعمت ہے اور آپ ناقدری کر رہی ہیں پلیز یہ لیکچر بند کریں کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا جو دوسروں کے لئے بوجھ اور خود کے لئے بوجھ بن جائے نہیں چاہیے مجھے اپنی زندگی مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی اتنا کہہ کر کرن پھوٹ پھوٹ کر رو دی اگر آپ مجھے پتانہ پسند کریں گی کیسا کیا ہوا ہے جو آپ زندگی سے خفا ہیں کیا کریں گے جان کر میں خود کو تماشا نہیں بنانا چاہتی اور ہاں مجھے بچا کر آپ نے احسان نہیں کیا آپ جا سکتے ہیں کرن نے ناگواری سے کہا میں سمجھ سکتا ہوں زندگی کبھی کبھی بوجھ لگتی ہے موت ہی سب مسئلوں کا حل نظر آتی ہے پر خودکشی سب سے بڑی بے وکوفی ہے آپ مر جائیں گی تو کیا ہوگا مسئلے ہلو جائیں گے کیا ہوگا آپ کی خودکشی سے کسی کے مرنے سے دنیا نہیں رکھتی سب چلتا ہے بس مرنے والا مرتا ہے باقی سب جیتے ہیں اور خودکشی کرنے والا تو بیسے بھی مولک رہتا ہے ہوا میں لڑکا رہتا ہے بتائیے کیا ہوگا ایسی موت سے یہ دنیا بس ہسنے والوں کے ساتھ ہے اگر اب بھی مرنا چاہتی ہیں تو شوق سے مریے میں بھی ایسی سیچویشن سے گزر چکا ہوں جب زندگی بیزار ہوگی تھی ہر طرف اندھیرہ تھا پر میں سمھل گیا اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے میں جیسا بھی ہوں خود کے لیے ہوں کوئی کسی کا نہیں بنتا یاد رکھے گا سب اپنے بن جائے تو کافی ہے تو کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن اب میں چلتا ہوں آمیر نے اٹھتے ہوئے کہا سنیے کرن نے آہستگی سے پکارا جی فرمائیے آپ کون ہیں اور آپ یہ سب مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں آپ ایک اجنبی اور مجھ اجنبی لڑکی کے لیے اتنی مہربانیاں دراصل میں جس کوئے سے نکل کر آیا ہوں بہت مشکل تھا میرے لیے اس اندھیرے سے نکلنا اس اندھیے کوئے سے نکلنا پر میرے ماما میرے ساتھ ہیں اسی وجہ سے شاید میں بج گیا میری ستیلی ماں نے ان کے ہوتے ہوئے کبھی مجھ پر مظالم نہیں ڈھائے لیکن ان کے مرتے ہی وہ تو اس طرح ہو گئی جیسے کبھی جانتی ہی نہیں پھر اس کا بھائی ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہتا ہے اور آج جب میں گھر سے نکلی تو اس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا ستیلی ماں اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی اس نے ہی اسے ورغلائت اور کہا تھا لوٹ لو اس کی عزت جب پورے معاشرے میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑیں گی تب اس کو سمجھ میں آئے گی بات دراصل میری والی صاحب جادات میرے نام کر گئے ہیں گو کہ وہ ایک ہی گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں لیکن نہ جانے کیوں میری ماں چاہتی ہے میں مر جاؤں اور میرے مرنے سے وہ ساری جائدت اس کے نام ہو جائے تب ہی آپ مرنا چاہتی تھی نہیں مرنا تو میں اس لئے چاہتی تھی کہ آج اس کے بھائی نے مجھ پر جال پھیکا اور وہ انسان وحشیانہ پن پر اتر آئے تھا اگر میں وہاں سے بھاگ نہیں جاتی تو آج سچ میں میری عزت کے پرخچے اڑ جاتے اگر آپ سچ کہہ رہی ہیں تو چلے میں آپ کی ماں کے پاس چلتا ہوں نہیں کوئی فائدہ نہیں وہ مجھے پھر سے اپنے گھر بلالیں گے کیونکہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا اس عورت کی عادت ہے اس کا بھائی شریف بنتا ہے کوئی بھی ان کے طرف انگلی نہیں اٹھائے گا سب مجھے ہی برا بھلا کہیں گے اس نے ویسے ہی مجھے بدنام کر دیا ہے محلے میں اور اب میں اس جگہ نہیں جانا چاہتی تو پھر آپ کہاں جائیں گی کہیں بھی اب آپ نے مجھے بچا لیا ہے اور خودکوشی جیسے حرام کام کے لئے منا بھی کیا ہے تو چلے جاؤں گی کسی بھی جگہ کسی بھی ایسی جگہ جہاں پر دکھی لوگوں کو سہارا دیا جاتا ہے چلے جاؤں گی کہیں بھی بہت سے رفاہی ادارے ہیں جو میری کفالت کر سکتے ہیں کام کرلوں گی مزدوری کرلوں گی کیوں آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں ہاں پڑھی لکھی ہوں ماسٹرز ہوں اوہ بہت اچھی بات ہے تو پھر آپ کو کسی جگہ مزدوری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کیونکہ اس معاشرے میں عورت عزت سے کب جی سکتی ہے کے لئے آپ میرے ساتھ چلیئے میں جہاں پر کام کرتا ہوں میرے باس بہت اچھے ہیں تو کیا آپ خود باس نہیں ہیں اور جو گوڑی آپ چلا رہے تھے آپ کی نہیں ہے جی نہیں میں کمپنی کا ڈرائیور ہوں کپڑے دیکھ کر تو ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ ڈرائیور ہے دراصل ہمارے مالکان ہمیں بہت اچھے کپڑے دیتے ہیں میں یونی فارم میں ہوں اتنا بہترین یونی فارم تو سمجھ لیجئے کمپنی کیسی ہوگی آپ چلیئے میں اپنے مالک سے بات کرتا ہوں آمر نے پہلی بار کسی لڑکی سے جھوٹ کہا تھا وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی تھی اور وہ اس بار آزمانہ چاہتا تھا کہ کیا واقعی کوئی لڑکی دولت کی وجہ سے اس کے پاس آئے گی یا پھر اس کی صورت دیکھ کر بھاگ جائے گی یا دولت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گی اس نے اپنے ایک دوست سے بات کی اسے کہا کہ تمہیں باؤس بننا ہے اور میں تمہارا ڈرائیور بنو گا بس کچھ وقت کا کھیل ہے ایک لڑکی کا مجھے امتحان لینا ہے اگر وہ پاس ہو جاتی ہے تو بس وہی میری شریکہ حیات ہوگی لیکن اس سے پہلے پوچھنا ہوگا کہ کیا واقعی وہ مجھے پسند کرتی ہے خیر اس طرح اس نے دوست کے ساتھ مل کر اس کمپری میں اسے جوب تلوا دی جہاں کہ وہ خود باؤس تھا لیکن وہاں کے لوگوں کو اس نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ یہاں پر کوئی مجھے باؤس نہ کہے بلکہ میں یہاں پر ایک ڈرائیور کے حیثے سے کام کروں گا ایک مہینے کا یہ کام ہے امپلوئیس تو وہی کرتے ہیں جو باؤس کہتے ہیں وہ کیوں ایسا کر رہا تھا کسی نے نہیں پوچھا ہمت بھی نہیں تھی وہ لڑکی وہاں پر جاب کرنے لگی بہت خوش تھی تنخواہ اچھی تھی آمیر نے اسے گھر بھی دلوا دیا تھا اس نے ایک دن آمیر سے کہا جب وہ اسے گھر چھوڑ رہا تھا کہ آپ کی بات آپ کے باؤس بہت مانتے ہیں ہاں کیونکہ وہ میرے دوست ہیں دوست ہیں اور آپ ان کے ڈرائیور وہ چھوٹے ورکرز کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں اسی وجہ سے وہ میرے دوست ہیں اور ویسے بھی آپ کو جو کچھ ملا ہے آپ کی قابلت کے بنا پر ملا ہے خامقائی زندگی سے ہاتھ دھونا چاہتے تھیں بتائیے کہ اب بھی نراز ہیں آپ زندگی سے نہیں بالکل نہیں میں بہت خوش ہوں یوں اس کی زندگی بدل گئی اسے ایک چھوٹا سا فلیٹ بھی مل گیا تھا آمیر اسے اکثر ملتا رہتا تھا ایک دن آمیر نے آمیر سے کہا میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں ہاں کہو یہ مہینے کا آخری دن تھا یعنی ایک مہینہ ہونے والا تھا اس کے گیم کو کھیلتے ہوئے کیا کہنا چاہتی ہو میں سوچتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی لڑکی آئی ہوگی میری صورت دیکھ کر لگتا ہے کبھی کوئی مجھ سے محبت بھی کر سکتی ہے کیوں کیا ہو تمہاری شکل کو اچھے بھلے تو ہو جھوٹ کہہ رہی ہو یہ میرا دل رکھ رہی ہو دراصل تمہاری صورت کی مجھے پر وہ نہیں تمہارا دل اتنا پیارا ہے کہ بس تمہارے دل کو جو دیکھ لے وہ تم سے شدید محبت کرے بلکہ عشق کرے اچھا تم نے میرا دل کب سے دیکھ لیا ایک مہینے سے تمہارے ساتھ ہوں تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے میرے اپنوں نے بھی میرے ساتھ وہ نہیں کیا میرے اپنوں نے مجھے ٹھکرایا مجھے دھتکارا میری قدر نہیں کی لیکن تم نے ایک دن میں ہی میری زندگی کی کائے ہی پلڑ دی اور آج میں تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتی ہوں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے لیکن میں ایک معمولی ڈرائیور ہوں میں بھلا تمہارا خیال کیسے رکھ سکتا ہوں تم میرا خیال رکھو یا نہ رکھو پر تمہاری نیکی ہی تمہارے کام آئے گی کیا مطلب میں تمہارا خیال رکھوں گی میری تنخواہ اتنی ہے کہ ہم دونوں آسانی سے گزارہ کر سکتے ہیں بس میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں اس دنیا سے جب میرا دل ہٹ گیا تھا ہر ایک رشتے سے میرا اعتبار اٹ گیا تھا وہاں تم ایک اکیلے واحد شخص ہے کہ جس نے مجھے بھروسہ دیا مرد کی ذات پر کبھی بھروسہ نہیں کرتی میں پر تمہیں دیکھ کر بھروسہ کرنے کا دل چاہتا ہے کیا میں تم سے شادی کر سکتی ہوں ہمیشہ یہ بات کوئی مرد کہتا ہے عورت سے تو میری زندگی سے چلینا چاہو کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے مسٹر آمیر اتنی عزت اتنا احترام جی ہاں آپ جیسے بڑے انسان کو عزت ہی دینی چاہیے کوئی انسان دولت جائداد روپے پیسو یہاں تک کے اپنی شکل کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا اگر اس کی سیرت اچھی ہے اگر اس کا اخلاق اچھا ہے اگر وہ عورت کی عزت کرتا ہے تو عورت اس پر ہزار جان سے فیدا ہو جاتی ہے کاش مرد یہ بات سمجھ لے چھ سالوں لوگوں کے ساتھ ان کے ہاتھوں رسوہ ہوئی ہوں جو مجھے دیکھنے آتا مجھے ایسے دیکھتا جیسے وہ اپنی بہو نہیں کوئی کھلونا خریدنے آیا ہے ایسا کھلونا جو ان کے بیٹے کا دل بھیلا سکے یا نہیں ہر دفعہ یہ گلابی رنگت اور چھوٹا کت میری زندگی کو رسوہ کر گیا کتنی بار میں زلطوں کی گہرائی میں گری ہوں ہر کسی نے میری ذات میں کیڑے نکالے ہیں کسی کو میری صیرت نظر نہیں آئی صرف نظر آیا تو میری ستیلی ماں کا وہ روپ کہ وہ سب کے سامنے ہندردی بٹورتی اور مجھے برا بنا دیتی کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا کہ جو میرے لئے ناسور بن گئی ہے کیا فائدہ ایسی خوبصورتی اور حسن کا کیا فائدہ ایسی شکل و صورت کا ایسی گوری رنگت کا کہ جو انسان کے لئے عذاب بن جائے تم تو بہت اچھے ہو لاکھوں میں ایک ہو کہ کم از کم تمہارے اس رنگ و روپ کو دیکھ کر کوئی تمہارے پاس نہیں آتا ہاں تمہیں استعمال تو کیا ہوگا لیکن اس طرح نہیں جیسا تم کہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے لیکن کسی نے تمہیں اس حد تک دھوکہ نہیں دیا ہوگا یہ جو لوگ اپنے چہروں پر اتراتے ہیں یہ چہرہ کبھی کبھی ان کے لئے عذاب بن جاتا ہے کہ اب بھی مجھے مزید دلیل دینا ہوگی مجھے مزید ثبوت دینا ہوگا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں عامر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اتنی کھری ہے اتنی سچی وہ جس لڑکی کی تلاش میں تھا وہ ایک ہاتھ جو اسے تھامتا وہ ایک انسان جو اس کے دل سے محبت کرتا وہ اس کے سامنے تھا عامر نے کہا ٹھیک ہے پر میں تمہیں اپنے امی ابو سے ملوانا چاہتا ہوں کب ملواؤگے آج ہی مل لیتی ہوں اتنی جلدی ہے ہاں کیونکہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی تو ٹھیک ہے بیٹھو گاڑی میں عامر سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے کسی چھوٹی سی بستی میں لے کر جائے گا چھوٹا سا گھر ہوگا جہاں پر غریب سے امی ابو ہوں گے لیکن یہ کیا اتنی بڑی کوٹھی عامر یہ کہاں لے آئے ہو لگتا ہے اپنے باس کے گھر آئے ہو ہاں باس کے گھر نہیں بلکہ میں خود ہی باس ہوں کیا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہاں کیا کروں اتنے لوگوں نے دھوکہ دیا اتنے لوگ میرے پاس دولت جائدات کے لیے آئے اکلوتا وارث ہوں اپنے باپ کی جائدات کا بزنس سلا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میری شکل و صورت کی وجہ سے نہیں میرے پیسو کی وجہ سے لوگ مجھ سے دوستی کرتے لیکن تم وہ ایک واحد انسان ہو جس نے میرے دل سے محبت کی اور مجھے معاف کر دینا یہ ایک مہینہ میں نے صرف تمہیں آزمانے کے لیے خود کو ڈرائیور کے طور پر پیش کیا ہے اور جو باس جو اس کمپنی میں وہ میرا دوست ہے سب کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ تمہارے سامنے میرا راز نہ کھولے بہت برے ہو تم کیا کروں مجھے محبت کرنے والی چاہیے تھی جو میرے ساتھ ہیں اب چلیں مومی پاپا سے اس نے آمنہ کو ملوایا وہ بہت خوش ہوئے اور اس طرح ایک پیاسہ جو پانی کی قدر جانتا تھا اس کو سب سے زیادہ محبت کرنے والی مل گئی جو خود بھی ترسی ہوئی تھی لیکن آج وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی سچ بات ہے کہ انسان اگر نیت اچھی رکھے تو وہ اپنی منزل کو پا ہی لیتا ہے جس طرح آمر نے اچھے نیت سے آمنہ کو پا لیا موسیقی موسیقی